اوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُمْ خَيْرُ نَاصِرِ نُوْمَعِينَ اگر آج ہم سائنس اور ٹیکنولوجی کی طرف دیکھیں یا مختلف اخباروں کو ہم دیکھ کر انیلائز کرنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چلتی ہے کہ اس دور کو علم اور نولیج کا دور کہا جاتا ہے انفارمیشن کا دور کہا جاتا ہے جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی جس کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوگی اس کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی لہٰذا اسی کنسپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں بہت بڑی بڑی کمپنیز بن رہی ہیں کہ لوگوں سے ان کا ڈیٹا جمع کیا جائے ان کا انفارمیشن کلیکٹ کیا جائے تو اسی طرح ہم بھی اس عمر سے مستثنان نہیں ہیں کہ اگر جتنی ہمارے پاس طاقت علم ہوگا جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اسی قدر ہم طاقتور ہوں گے اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنی زندگی میں زندگی کے حقیقی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کی بندگی ہے اس میدان میں ہمارے پاس دو خطرناک دشمن ہیں ہمارے سامنے دو خطرناک دشمن شیطان اور نفس امارہ اور انسان مسلسل ان دو دشمنوں دشمنوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں لہذا اس جنگ میں علم اور معلومات اور معرفت ہمیں کافی مدد دے سکتی ہے اور ہمیں طاقتور بنا سکتی ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کتاب پڑھنا ہے کہ ہم کتابوں کی طرف رجوع کریں اور کتابوں سے دوستی شروع کر دیں اور بالخصوص وہ کتابیں جو اہل بہت علیہ السلام کی فرامین سے آغس ہوئی ہیں اسی حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ظہور بک سینٹر نے ایک بک ریڈنگ کمپیٹیشن کا انعقاد کیا ہے اور اس بک ریڈنگ کمپیٹیشن میں چراغ راہ کتاب کا انتخاب کیا ہے جس میں امام علی علیہ السلام کے 365 اقوال کا مجموعہ ہے یہ کتاب اور ہمیں روایات میں بھی بلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بہت علیہ السلام کی چالیس روایات کو حفظ کر دے اور ان پر عمل پیرا ہو تو یہ شخص قیابت میں فقی کی صورت میں محشور ہوگا یہ شخص اللہ کے نزدیک فقی کی حیثیت رکھتا ہے اور قیامت میں فقی محشور ہوگا لہٰذا میں اپنے جوانوں سے اور دوستوں سے یہ التجا کرتا ہوں اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بک ریڈنگ کمپیٹیشن میں ضرور حصہ لیں تاکہ اسی بک ریڈنگ کمپیٹیشن کے طفیل ہم اہل بیت اور امام علی علیہ السلام کے احادیث سے آشنا ہوں انہیں پڑھ کر اپنے فکری ڈانچے کو امام علی علیہ السلام کے اعتقادات کے مطابق ہم ڈائیں اور اسے بنائیں تاکہ عملی میدان میں یہ احادیث اور یہ کلام نور ہمیں زندگی میں اور فکری میدان میں اور عملی میدان میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو اس بک ریڈنگ کمپیٹیشن کے امتحان کے حوالے سے بعض نقات کو مدنظر رکھنا لازمی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص جس قدر زیادہ اس کتاب کو پڑھے گا اسے ریوائز کرے گا بار بار اس کا مطالعہ کرے گا اس کے لیے امتحان اتنا ہی آسان ہوگا اور امتحان میں بھی زیادہ مشکلات نہیں ہیں آپ کے پاس ملٹیپل اکثر ملٹیپل چوائس قویسٹنز آئیں گے ایم سی کیوز کی صورت میں یعنی آپ کو حدیث کا عربی حدیث کی عربی عبارت دی جائے گی آپ کو اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا مثلا عبارت کا ترجمہ دیا جائے گا اردو ترجمہ دیا جائے گا اس میں فلندے بلینگز ہوں گے اس میں ملٹیپل چوائس قویسٹنز ہوں گے یا مثلا اس میں صحیح و غلط کا آپشن ہوگا کیا یہ حدیث صحیح ہے اس کتاب کے مطابق یا نہیں لہذا اس بک ریڈنگ کمپیٹیشن کے امتحان میں شرکت کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس امتحان سے اور اس بک سے ہمارے جوان زیادہ سے زیادہ استفادہ کر پائیں تاکہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سور خورو ہوں لہذا میں ایک مرتبہ پھر اپنے دوستوں سے التجاہ کرتا ہوں کہ اس بک ریڈنگ کمپیٹیشن میں حتما حصہ لیں تاکہ ہم اپنے ذمہ داری اس انداز میں بہتر انجام دے سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ